جب علی عشق رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں جب علی عشق رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں دوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں اور تم تو پاگل ہو انہیں اپنی طرح کہتے ہو وہ تو لکڑی کو بھی تلبار بنا دیتے ہیں کیسے مرداد تو کہے گا حسین ابن علی کو چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں حضرات وقت کم ہے کام بہت زیادہ ہے میرے تمام تر بھائیوں نے بالخصوص شہنواد عالم صاحب نے مجھ سے کہا حسن بھائی حسنین کریمین کا ذکر ہو رہا ہے تو کونہ ہو لگے ہاتھ حسنین کریمین کے بابا سرکار مولا علی کا بھی ذکر ہو جائے کتنے لوگ ہیں جو علی کا نام اپنے لبوں پر سجائیں گے میری بات مکمل ہوگی حضرت محمد علی فیضی آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود رہیں گے کون ہے علی میں نے کتابوں میں پڑا ہے علی کا نام اگر انسان دروازے پر لکھ دے تو کبھی اس گھر میں کوئی شیطان داخل نہیں ہوتا میں نے بذرگوت سے سنا ہے علی کا نام لو تو پزندارچی آسانی کے ساتھ سر پہ پہنچ جاتی ہے میں نے سنا ہے میدان جنگ میں علی کا نام لو تو کامیابی قدم چونتی ہونے در آتی ہے میں نے پڑکوں سے سنا ہے جس بستی میں علی کا نام لیا جاتا ہے اس بستی سے پریشانی دور بھاگتی ہونے در آتی ہے کون ہے علی جن کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ فولاتا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے کون ہے علی چنچن کے پتھر ایک نکالا علی کا ہے احسان مند آج بھی کعبہ علی کا ہے احسان مند آج بھی کعبہ علی کا ہے دیکھا ہے ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کر خیبر کا باب ہے کہ کھلونا علی کا ہے تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی کا ہے کعبہ علی کا گمبت خدرہ علی کا ہے ملکن نکیر دیکھ کے آپس میں کہہ اٹھے کیا پوچھے اس کے پاس تو شجرہ علی کا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھالے جن کے پاس اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں وہ میرے نام پر نہ صحیح آقا حسنین کریمین کے بابا سرکار مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھالے اور ہاتھ اٹھا کر کے ایک بات سن لے پوری دنیا میں اگر کسی کے پیر کے نام پہ ہاتھ اٹھانا کسی مرید کی سننس ہو سکتی ہے مگر پوری کائنات میں واحد ذات سرکار مولا علی کی ہے جن کے نام پہ ہاتھ اٹھانا خود میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے کسی نے کہا تھا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے رہا دشبار ہو جانے کی مگر جائیں گے نعرے حیدری ہر بکت لگاتے رہیے اس تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے اس تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے بس آپ کو علی علی کہنا ہے میری آواز سے آباد ملا کر کے خاندان بالوں کو بھی بولنا ہے جو زور سے بول کر دکھائیں منکنتو مولا دیکھیں پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے خدا کی قسم علی کے نام پہ تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو کل میدان محشر میں علی میرے اور تمہارے نام پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہ ترائیں گے ترہا ہاتھ اٹھا کر کے منکنتو مولا ملی اللی 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 علی 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 موسیقی 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 ملکہ 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 ملک موسیقی 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 اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے یہ آباد اسی کی ہو سکتی ہے جس نے عشق رسول کو اپنے دلوں کی دھڑکن بنا لیا ہو یہ لہیا اسی کا ہو سکا ہے جس نے ادان بلالی کے پرندوں کو بولتا ہوئے دیکھا ہو یہ انداز اسی کا ہو سکتا ہے جس نے چراغِ ہدای کے بکشت کی روشنی میں اپنی شاریش کی ظلف سواری ہو یہ فکر اسی کی ہو سکتی ہے جس نے مجاہد ملت خالد ملت حافظ ملت تحسین ملت کے دربار میں حاضری تھی ہو سب کے سب درست کیونکہ قاری محمد علی فیضی اندھیرے کو نہیں اجانے کو کہتے ہیں قاری محمد علی فیضی دیرگی کو نہیں روشنی کو کہتے ہیں قاری محمد علی فیضی شیر کو نہیں شاعر کو کہتے ہیں یہی بجے ہے کہ قاری محمد علی فیضی نبی کی نام پڑھ کر ایسے ہی اجانہ دیر ہیں جیسا کہ سورت ایسے ہی چپک رہیں جیسا کہ ستارے ایسے ہی مہم رہیں جیسا کہ گلاب کے پھول اکرمہ یہ کہبوں کو بیجا نہ ہوگا کہ بات کرتے ہیں تو کلیا سی کھلا دیتے ہیں قاری محمد علی فیدی نات پڑھتے ہیں تو بجلی سی کھلا دیتے ہیں جن سے میری براد خان کا ہے شیر و سکن کا سجادہ نشید طریقتِ اردو وطب کا خلیفہ سلسلہِ ترنم کا پیرو مرشد آباد و انداز کا گمبدو مینار شہنشاہِ ترنم مالکِ ترنم شاعرِ ملکِ ہندوستان غلامِ حضرتِ خیر البشر عاشقِ بابا فرید گنجِ شکر حضرتِ قاری محمد علی فیدی واحدی آن کی سماتوں کے حوالے پورا مجمع بلند آباز سے استقبال کر لے لاہے تبیر لاہے رسالت فیدانِ شہیدِ آدم فیدانِ غوثِ آدم اسلقِ اعلیٰ حضرت فیدانِ سرکارتا جشنیا حضرتِ والدین کونفرنس نارے تبیر اللہ حضرت خاموشی رہے تو تکلم تپک پڑے جنبش لبو کو ہو تو تبصم تپک پڑے قاری محمد علی فیدی وہ شاعر ہے لکھر نبی کی نات کاغت نہیں چھوڑ دے تو ترنم تپک پڑے